سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی اور میں ہوں آپ کا مزبان سلمان مرزا جناب ملکہ سیاسی میدان ایک بار پھر سے سجنے کو تیہا ہے پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کا اعلان کر چکی ہیں ساتھ ہی ایک دوسرے پر الزمات تحفظات اور خدشات بھی ظاہر کیے جا رہی ہیں کوئی پاکستان تلیق انصاف کے ساڑھے چار سال کو کوس رہا ہے تو کوئی سولہ ماہ کی پیڈی ایم حکومت کی کارکردگی کارکردگی کو اور یہ سچ ہے کہ گزشتہ تین سالوں میں تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت اور اپوزیشن میں رہنے کا موقع ملا اب کس کی کیا کارکردگی رہی اور کون میدان چھوڑ کر ہی بھاگ گیا یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں دوسری جانب نواز شریف کی واپسی کو لے کر مسمگ نون ہر طرف سے تیاریوں میں مصروفی عمل ہے ذرائع کے مطابق نواز شریف وطن واپسی سے پہلے حفاظتی زمانت کی درخواست دیں گے تاہم ابھی تک اس بات کی تزدیق نہیں ہو سکی کہ کیا نواز شریف العزیزیہ مل کیس کی سزا میں سرنڈر کریں گے یا اس میں بھی ان کو ریلیف حاصل ہو سکے گا کیونکہ اس کیس میں نواز شریف کو مفرور قرار دیا جا چکا ہے دوسری جانب نون لی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ اصاب دار کا کہنا ہے کہ نون لی کے اندرونی صفوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن بیانیاں صرف اور صرف نواز شریف کا ہی چلے گا اس آگڈار نے کہا کہ نواز شریف نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دی ہیں اور اعتصاب کے بجائے ملکو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا فیصلہ کیا کیا کہنا تھا اس آگڈار کا ذرا سن لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے اور اب کیا نواز شریف کی واپسی اتنی ہی آسان ہوگی جتنا کہ بتایا جا رہا ہے کیا مسلم قنون بہ آسانی حکومت بنا لے گی اس وقت کس سیاسی جماعت کا پلڑا بھاری رہے گا ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے حسن مرتوزہ آپ پاکستان پیپلس پار ڈی کے سی اس وقت میں ساتھ موجود ہیں عزر جاویز صاحب نے بھی اس وقت مجھے جوائن کیا سینئر تذزیہ کر رہے ہیں سٹارٹنگ فروم یو عزر جاویز صاحب سر آج بھی بیٹھک لگائی گئی مسپنک نون کی جانب سے یہ جو بیانیاں تیار کیا جا رہا تھا یہ زیر تعمیر ہے یہ تعمیر ہو چکا ہے بہت شکریہ سلمان صاحب بیانیاں تعمیر ہو چکا ہے اور اس کا باقاعدہ اعلان گزشتہ روز اگر آپ حساب دار صاحب کی میڈیا ٹاک دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا اور یہ بیانیاں کیونکہ نواز شیف صاحب کی ایک تقریر کو لے کے کافی حلچل مچی تھی سیاست میں اور اسی کو لے کے جو کہا گیا کہ شباز شیف صاحب لندن آئے پر ان کی بیٹھک مسلم لیگ نون کے بڑوں کی کافی دن تک چلتی رہی اور اب یہی ارٹیمنٹ فیصلہ ہوا ہے کہ معیشت کی بحالی اور ٹکراؤ کی پالیسی سے گریس مسلم لیگ نون کا بیانیاں ہوگا اور اسی بیانیاں کو لے کے آگے بڑا جائیں گا جس میں لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی جائے گی کہ صرف مسلم لیگ نون ہی ایسی پارٹی ہے جو معیشت کو بحال کر سکتی ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی رہی ہے دوہزار تیرہ سے سترہ تک اس حوالے سے بات کی جائے گی لیکن اس بیانیاں کو لے کے مسلم لیگ نون کے اندر ظاہری بات ہے کلافات تو ہیں کچھ لوگ جو اعتصاب کی بات کرتے ہیں جس میں نواز شیف صاحب بھی حامی تھے اسی چیز کے لیکن اب جو ایک برادر پرسپیکٹیو اور الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی دو دفعہ ٹکراؤ کی پالیسی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو نقصان اٹھانا پڑا تو اس وقت معیشت کی بھالی کو سر دست مسلم لیگ نون کا بیانیاں قرار دیا جارہا ہے اور اس کا باقعدہ اعلان جو 21 اکتوبر کی تقریر ہوگی میاں ممن نواز شیف صاحب کی جب وہ لاہور پہنچیں گے اور منارے پاکستان پر جلسے سے کتاب کریں گے تو وہ اس کا باقعدہ اعلان بھی کریں لیکن یہ اعتصاب کی بات بھی تو کی گئی تھی جس میں اعتصاب کم تھوڑا انتقام زیادہ لگ رہا تھا انہوں نے کہا کہ جناب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو جنہوں نے لانچ کیا گیا نام لے کے باقعدہ انہوں نے کہا کہ اعتصاب ہونا چاہیے اب جو ان کے حامی بڑے قریبی رہنمہ تصور کی جاتے ہیں نواز شیف صاحب کے انہوں نے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا بھی شروع کیا پھر اگدم سے یکیہ کیا ہوا کہ شہباز شیف صاحب 48 گھنٹے کے اندر دوبارہ لندن روانہ ہو گئے پھر ملاقات ہوئی پھر ملاقاتوں کے بعد اب یہ ایک نئی چیز نکل کر آئی ہے کہ نئی جناب پاکستان کے اندر جو عوام ہے اور نوڈ آؤٹ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بڑی مشکلات کا سامنا ہے پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں بجلے کی قیمتیں دیکھ لیں مہنگائی دیکھ لیں بیروزگاری دیکھ لیں تو یہ پرانی اعتصاب یا انتقام کی سیاست کو چھوڑیں آگے بڑھیں تو یہ یوٹرنڈ کیسے آیا پوری پالسی کے اندر دیکھئے بلکل میان نوازشیف صاحب تقریباً تین ساڑھے تین سال سے جب سے وہ یہاں پہ ہیں لنڈن میں تو ان سے ملاقات کا بھی موقع ملتا تو یہ کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی تھی جب یہ آپ کے سامنے ان کی وہ تقریر آئی اپنے پارٹی کے اجلاس کے دوران جس میں انہوں نے جنب آجوہ جنب فیض اور دیگر جج سائبان تھے ان کا نام لیا تھا وہ مسلسل یہی بات کر رہے تھا اور یہی بات اس دن بھی سامنے آئی لیکن جب شہباز شیف صاحب بھائے مریم نواز صاحبہ بھی یہاں پہ بیٹھ تین سادگار صاحب بھی تھے پھر خواجہ آصف صاحب سے بھی بات ہوئی یا سینک والے جو مشابرت ان کے درمیان ہوئی تو اس میں جو سیئے یہ پایا ہے کہ اگر ہم اس وقت انتقام کی سیاست یا احتساب کی سیاست کی بات کریں گے تو عام آدمی کا اس وقت مسئلہ صرف اور صرف مہنگائی ہے معیشت کی بھالی ہے اور اس بیانیے کو شاید وہ پذیرائی نہ مل پائے جو کہ ماضی میں مل سکتی تھی اور ویسے بھی ایک بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہیں میرے بھی نظر میں کہ وہ اس وقت تو اس کی دعوے دارتے جماعت کوئی اور بن چکی ہے جو طریقہ انصاف ہے تو اسے ان حالات میں جو معاملات تھے وہ یہی مشاورت سے طے پایا کہ معیشت کی بھالی کیونکہ عام آدمی بھی روٹی چاہتا ہے اپنا روزگار چاہتا ہے تو اس کو ایک امید دلائی جائے اور اس اسی کو لے کر جو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ معیشت کی بھالی ہی ہوگی آپ اسے یوٹرن کہلیں مسئلہت کہلیں یا الیکشن کا نارہ کہلیں وقت کا تقاضہ کہلیں کچھ بھی کہلیں تو میرا قیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی مجموعی طور پر اچھی بات ہوگی بہتر پرسپیکٹف کے لیے ہونا چاہیے ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں حسد مرتضی صاحب السلام علیکم سر کیا حال ہیں سر آپ کے خیریت سے ہیں سر یہ میں نے بھی یوسف رضا گلانی صاحب کا بھی سوٹ چلوایا تھا اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں انہوں نے کہا کہ جناب لائکس اور ڈسلائکس نہیں ہونی چاہیے لائکس اور ڈسلائکس صرف عوام کی ہونی چاہیے آپ کو کیوں لگ رہے ہیں سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لائکس اور ڈسلائکس کی بات کرنی پڑ رہی ہے آپ کی بھی پنجاب پہ بڑی گہری نظر ہے اس سیاست پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمائے یوسف رضا گلانی تو سابق وزیر آزم ہے پنجاب کی سیاست میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو یہ کیوں ایسا پیپلز پارٹی بیانات دے رہی ہے بہت شکریہ جی مرزا صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا اپنے پروگرام میں بلایا کرم نوازی صاحب دیکھیں بڑی وزاعت سے یوسف رضا گلانی صاحب نے اس پر بات کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی پسان اس سے کافی پہلے ہم نبسان پھوکت چکے ہیں اور بیانیہ کی جو سیاست ہے اس کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بیانیاں کرتا کیا ہے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں ایک نیریٹیو بیلڈ کیا گیا ایک چوٹھی انا کہہ لیں ایک چھوٹا بیانیاں جس کا کوئی سرپیر نہیں تھا لیکن اس کو اتنا پروپوگیٹ کیا گیا اس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا گیا کہ لوگوں نے اس سے ایسا اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم شاید کوئی مسیحہ ہمیں مل گیا ہے ہمیں یہاں پہ نظریات کی سیاست منیفیسٹو کی سیاست ہمیں اس پہ آنا پڑے گا اور جو میاں صاحب کا بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے اور پھر اس پہ یوٹن ہوا اور وہ واپس ہوا دیکھیں اس طریقے سے تو ملک نہیں چل سکتے کہ آپ وقتی طور پر آپ کا کچھ اور بیانیاں ہو پھر آپ اسے ٹائملی چینج کر دیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہم یہ راستہ اختیار کر لیں یہ کب تک ہوتا رہے گا جی اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں جی پچھلے کچھ عرصے سے تو بالکل وہی الزامات کی سیاست ہے ہم پھر نائنٹیز میں چلے گئے اور وہی الزامات کی سیاست چور ڈاکو ایک دوسرے کے شلاف بات کرنا اور یہ ریسنٹلی آپ نے ایک ٹاک شو میں دیکھا کہ دو جماعتوں کی رہنماؤں کی آپس میں جو ٹو ٹو میمے تھی ٹو ٹو میمے سے کاش وہ ایشیوز پر ہوتی آگے بڑھ گئی کاش وہ لوگوں کے مسائل پر ہوتی کہنے کو تو ہے کہ لوگوں کے مسائل کی بات کریں گے ہم اگر یہ انتقام کی یا اتصاب کی سیاست کریں گے تو آگے نہیں جا سکیں گے لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں تو وہ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ لڑائی کس بات پہ ہو رہی وہاں یہ تو نہیں ہو رہا کہ پٹرول کی قیمتیں کیوں پڑی ہیں بجلی کیوں مہنگی ہوئی ہے وہاں تو بس ایک وہ بوٹ چارٹ ایک کو کہہ رہا ہے دوسرا دوسرے کو کہہ رہا ہے اور اس پہ تو تو میں میں اور پھر اس پہ ہاتھا بھائی آپ ہی کہہ رہے ہیں شخصیت پسندی سے باہر پہ کھل کے عملی سیاست کا مظاہرہ سیاست دانوں کرنا چاہیے عملی سیاست عملی سیاست بلکل سر میں یہ عملی سیاست کے والے سے ایک سوال آپ سے سر یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے سر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے اور لیول پلائنگ فیلڈ کا کیا مقصد ہو جاتا ہے جس طرح سے کراچی میں میئر کے الیکشنز ہوئے اس کو آپ لیول پلائنگ فیلڈ کہیں گے نہیں میں میری عرض سنیں کراچی کے میئر کے الیکشن میں کیا ہو گیا ہے جی کیا وہاں سنگل لارجس پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی کیا وہاں پہ انوکھا ہو گیا ایک اس پہ ہائپ کریئیٹ کر دی گئی جی سنگل لارجس پارٹی جب پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنا میئر چنے اور اگر دوسرے جو ہیں وہ کوئی اپنا اتحادی لاتے ہیں اور اپنے ووٹ پورے کرنے کی ان کی ذمہ داری ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں پورے کر کے دینے ہیں اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریکنگ کی ہے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگ خرید دے ہیں تو آج وہ لوگ ازاد ہیں ہن سے پوچھ لیں حسن مرطان صاحب آپ کی بات درست ہے کیا لارجس پارٹی ہی حکومت بنانے کی اہل ہوتی ہے یا سیکنڈ لارجس اور تھرڈ لارجس پارٹی بھی اتفاق کر سکتے اتحاد کر کے نمبر پورے کر کے حکومت بنا سکتے ہیں یقیناً یقیناً بنا سکتے ہیں سیکنڈ لارجس پارٹی اور تھرڈ لارجس پارٹی حکومت بنا سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پورے کر کے نہیں دینے پاکستان پیپلز پارٹی دے ان کے ووٹ پورے کر کے انہیں دینے یقیناً جماعت اسلام نے اگر کہا کہ ہمارے ساتھ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہو رہا ہمارے جو اتحادی تھے وہ ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے یہی لیول پلائنگ فیلڈ ہم مانگتے ہیں کہ جو آدمی سیاست کر رہے ہیں نا اسے سیاست کرنے دینی چاہیے اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ حکومت بناتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ سیکنڈ لارجسٹ کو یا تھرڈ لارجسٹ کو آپ نے کٹھا کیوں نہیں کیا آپ نے ان کے ووٹ کٹھے کر کے کاؤنٹ کیوں نہیں کروائے یہ پہلی رفعہ تاریخ میں سن رہے ہیں جی پہلے حکومتیں بنتی رہی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت بنی کسی نے اس وقت یہ نہیں کہا گئی ہے جاز بھر بھر کے لے جائے جا رہے ہیں یہ کیا اور ہے یہ حکومت حکومت نہیں ہے کسی نے تنقید نہیں کی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے سوفٹ ٹارگٹ ہے کہ وہ صحفتی حلقوں کا بھی اترام کرتی ہے وہ عوامی رائے کا بھی اترام کرتی ہے وہ اداروں کو بھی کمزور کرنے سے کتراتی ہے اور ان کو مضبوط کرنے کی بات کرتی ہے میں اس تمام باتوں سے آپ کی یقین کریں میں براہ اتفاق کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی اور اپنے آپ پر تنقید بھی برداشت کرتی ہے تیہو تنقید بھیجا ہو یا بہت زیادہ ہو لیکن وہ تنقید برداشت کرتی ہے لیکن سر حضرت مرتضی صاحب تھوڑی سی مجھے ایڈوکیٹ کریں مجھے میری رہنمائی کریں سر 2018 میں بھی غالباً آپ کی سات سیٹیں قومی اسیملی کے اندر پنجاب سے پھر آپ پنجاب اسیملی میں 2013 میں بھی غالباً کوئی نو کے قریب آپ کی سیٹیں تھی 2008 کے اندر وہ شاید بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت تھی اس پر آپ نے حکومت بھی بنایا افاق میں اور آپ کا معاملہ صحیح تھا لیکن آپ کو ابھی ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ 2023 میں جو الیکشنز ہوں گے وہ پنجاب میں آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایڈوکیٹ کرنے سے نہیں آتی یہ تو آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں آپ بہتر جا جائیں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے میرے حلقے کے اندر اگر پی ایم ایل این کا امیدوار ڈیولپمنٹ کروا رہا ہو اور میری نہ ہو رہی اور انٹیرم سیٹ اپ ہو تو کیا وہ میرے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہے دوسروں کے کہنے پہ اگر ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن میں چینجز ہو رہی ہو تو کیا میں اس پہ خاموش بیٹھا رہا ہوں کیا جب میرے لوگوں کو تھاد بلیک میں مل رہی ہو تھاد یوریا تین ازار بتیس سو کی مارکٹ میں اس کی کنٹرول پرائس ہو اور میرے لوگوں کو پینتالیس سو کی مل رہی ہو اور میں کہوں کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے تو کیا یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے میں یہی چیزیں میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے لوگوں پر پرچے ہو رہے ہیں میرا ممتاز چانک ایم پی ایت رحیم یار خان سے سادقاباد سے جو تیسرا کے چوتھا پارلیمنٹیرین ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس پیر ہے پاکستان کے اندر اس کے خلاف بجلی چوری کا پرچہ ہو رہا ہے اور گھر کی بجلی چوری کا کوئی فیکٹری کی بجلی نہیں ہے اس کے بل دیکھیں جو وہ دیتا ہے اور جتنی دیر وہاں پہ بجلی آتی ہے اور جتنے وہ بل پے کر رہا اور جتنا وہ ٹیکس پے کر رہا ہے اگر اس نے چوری کرنا ہوتا تو کروڑوں کا ٹیکس دیتا وہ کروڑوں کی چوری کرتا اس نے وہ پچاس زار لاکھ روپے کی چوری کرنی تھی کہ وہ مہینے کی لاکھ روپے کی آب کے اندر ایک خاتون نے ہمیں جوائن کیا ہے صدرہ مندیشہ نام کی وہ کبھی تین سو دو کے پرچے میں اسے پکڑا جاتا ہے دشمنی ہے ان کی خاندانی دشمنی ہے ان کی ان کے مرڈر ہوئے ہوئے ہیں اس میں اس عورت کو انصاف نہیں دیا جا رہا لیکھیں جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے تو اس پہ کیا ہم خاموش بیٹھے رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہم مانگے تو اس پہ ہمارا جرم ہے چلیں میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں عظیر صاحب یہ بتائی کہ it has been decided پھر یہ decide ہو چکا ہے کہ لاہور ہی آئیں گے لاہور ہی میں جو بیل اپلائے کریں گے پہلے سے protection بیل ہوگی اس کے بعد پھر جلسہ کریں گے کیونکہ کراچی کے والے سے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ کراچی میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں لینڈ کر سکتے ہیں یہاں کی عدالت کا روح کر سکتے ہیں ایک protective بیل لے سکتے ہیں protective بیل لینے کے بعد پھر وہ لاہور میں اراد کو منارے پاکستان پر جلسہ کر سکتے ہیں جو دیکھیں نوازشی صاحب وہاں آ رہے ہیں جہاں ان کو politicalی سب سے زیادہ فائدہ جو مسلم لیگ نوم کا گھر ہے یا جو اس وقت election کی سیاست پر سب سے زیادہ matter کرتا ہے وہ پنجاب کرتا ہے اور پنجاب کی وہ سو سیٹے کرتی ہیں وہ جو جیٹی روڈ سے پورے کوئی آردہ سے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے ایک تو انتخابی سیاست بھی شروع ہو چکی ہوگی اور جو اپنے ہلکے کے لوگ ہیں اپنے امیدوار ہیں ticket holders ہیں ان سب کو mobilize کرنے کا یہ موقع ہوگا تو نوازشیف صاحب 21 اکٹوبر کو لاہور لینڈ کریں گے اور لاہور لینڈ کرنے کے بعد وہ ائرپورٹ سے وہ جائیں گے منارے پاکستان جہاں پہ منارے پاکستان پہ جلسہ ہوگا یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور اس کے لیے جو میرے کل بھی بات یہ ڈیریکٹ ہوگا کیونکہ لینڈ کے ٹائمنگ کیا ہوں گے کس وقت آئیں گے لاہور میں لینڈ کریں گے اس کے بعد ڈیریکٹ ہو جائیں گے رائیونڈ جائیں گے یا پھر ڈیریکٹ منارے پاکستان ہی جائیں گے نہیں وہ ڈیریکٹ ائرپورٹ سے جو ہے وہ جائیں گے منارے پاکستان ان کا جو فلائٹ شیڈیول ہے وہ میرے خیال کل پرسوں تک آؤٹ ہو جائے گا جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ سعودیہ جائیں گے پہلے عمرہ کریں گے تین سے چار دن وہ وہاں پہ رکھیں گے پھر دو دن ان کا پروگرام ہے دبائی میں رکھنے کا اس کے بعد جائیں گے اور اس کے علاوہ جو لاہور سے جو ائرپورٹ سے منارے پاکستان کی ریالی تھی وہ سیکیورٹی جو خدشات ہیں میرا کیا جو انفرمیشن ہے وہ اس کی وجہ سے کینسل کی گئی ہے کیونکہ ایک ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی میرا اقلی زمان آپ سے یہی دعویشن ہے جی جب وہ یہاں پہ آئی تھی تو ان کو خدشات سے اگاہ کیا گیا تھا لیکن وہ ایک بہادر خاتون تھی بہادر لیڈر تھی ندر خاتون تھی انہوں نے اس کے باوجود سے اپنی اس چیز کا رسک لیا انہوں نے جو لیکن وہ کارساز کے مقام پہ جو بند مکہ ہوا اللہ نے اس وقت تو ان کو بچایا لیکن سیکڑو پیپس پارٹی کی دو ورکرز تھے جو شہید ہوئے تھے وہ ایک بہت بڑا سانیہ تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انتخابی مہم نہیں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو ابھی بھی جو ایسے اناثر ہیں وہ کوئی اس طرح کی کاروائی کر سکتے ہیں یہ خدشات ہیں اس نے نون کے اندر مطلب سینئر قیادت کے اندر یا جو مشورے دے رہے ہیں ان کو کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو بھی پاکستان آ رہی تھی دو ہزار سات کے اندر تب بھی پاکستان میں یک ایک جو دھماکے تھے وہ کافی زیادہ تیز ہو کہتے ہیں ان کو سیکیورٹی تھریٹس کافی زیادہ تھے نواز شریف صاحب کو ایسے خدشات ہیں یا جو ان کو مشورے دینے والے ان کو خدشات ہیں نہیں بلکل خدشات ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے چند دنوں میں پاکستان کے مطلب علاقوں میں بند گزشتہ روز بھی دو ہوئے اور اس میں بہت ساری شہادتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو میاں نواز شریفہ ہیں ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اگر ہم کہیں تو وہ ایک پرانے سیمئر سیاستدان بھی ہیں اور ایک بڑی جماعت کو وہ لیڈ بھی کرتے ہیں تو ہمیں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا جنہاں نقصان ہوا اس کے بعد جو ملک حالات ہوئے اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید پاکستان ان حالات میں نہ ہوتا تو ہمیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ ان کی سیکیورٹی کو لے کے بہت زیادہ فکر مند بھی ہے بریک کے بعد سر واپس آئیں گے دونوں مہمانوں پاکستان نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی منظوری دے دیئے اور قومی اسیمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کی تعداد دو سو چھے سٹھ ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر شدید تحافظات کا اظہار کیا ہے اور عدالت میں جانے کا بھی بات کی جا رہی ہے اس پر عباد کریں گے بریک لیتا ہے بریک کے بعد سر واپس آئیں گے ویلکم ایک جناب پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی منظوری دے دی ہے اور جناب قومی اسیمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد دو سو چھے سٹھ ہو گئی ہے جس میں ساٹھ فیصد خواتین کی مخصوص نشستیں ہوں گی پنجاب میں قومی اسیمبلی میں ون فورٹی ون سن میں ایک سٹھ اس کے علاوہ کیپی میں پینتالیس جب کے بلوچستان میں قومی اسیمبلی کی سولہ نشستیں ہوں گی وفاقی دارالحکمت اسلامباد میں قومی اسیمبلی کی تین نشستیں ہوں گی پنجاب اسیمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد دو سو ستانوے ہو گئی ہے اس کے علاوہ سندھ اسیمبلی میں نشستوں کی تعداد ایک سو تیس ہو گئی ہے کیپی کی اگر بات کی جائے تو جناب وہاں پر نشستوں کی جو تعداد ہے وہ ایک سو پندرہ ہو گئی ہے جبکہ بلوچستان اسیمبلی کی جنرل نشستیں ففٹی ون ہوں گی ابتدائی ریپورڈ میں کراچی کی قومی اسیمبلی کے نشستوں کی تعداد بائیس ہے جبکہ ایک سیٹ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر تھوڑے اعتراضات کا اظہار کیا ہے کہ کہے کہ جناب وہ اس سے ناخوش ہیں اور پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب الیکشن کمیشن ڈیٹ آناؤنس کرے آپ نے ہفتہ آناؤنس کر دیا لیکن ڈیٹ آناؤنس کرے حسن مرتضی صاحب آناؤنس موجود ہیں ذرا ان سے ذرا اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں حسن صاحب یہ بتائے گا پیپلز پارٹی کو اس پر اعتراض کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اعتراض ہے پیپلز پارٹی دیکھیں یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں انتخابات کو ڈیلے کرنے کے نشستوں میں اضافہ کر کے نشستوں میں کمی کر کے حلقہ بندیوں کا بانہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے جس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی کہ آپ انہی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کروا دیں الیکشنز دیکھیں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دیئے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ بچارے سڑکوں پہ مرے ہیں شہید ہوں ہیں جہاں تک کہ قیادت کو اسیسینیٹ کیا گیا سڑکوں کے اوپر ہنسیوں پہ چڑے ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے پیپلز پارٹی نے جتنی سٹرگل کی ہے یا ہمارے صحافی بھائیوں نے جو ہمارا ساتھ بھی ہے وہ اس بات کی شہادت دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ جو ٹرانسیکشن آف پار ہے وہ سموتلی ہو بڑھ سر اس کے لیے ہلکا بندیوں سے کیا تعلق ہے اب تو اناؤنس ہو جائے گا نا ہلکا بندی ہو گئی اب شیڈول اناؤنس ہو جائے گا دیکھیں شیڈول اناؤنس نہیں نہ ہونے جا رہا اب آپ ایسی چیزیں کرتے جائیں جو ابھی اپیلیں ہونی ہیں آپ دیکھیں اس میں ڈیلے ہوتی جائے گی ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ ایک ڈیٹ ہمیں دے دیں الیکشن کمیشن ہمیں ڈیٹ دے دیں آج تک اس کا جواب الیکشن کمیشن نے نہیں دیا مختلف پولٹیکل پارٹی ضرور دیتی رہی ہیں جو پارٹی نہیں ہے اس میں اچھا سر میں ایک جاتا ہے آپ صحیح اور غلط کہہ سکتے ہیں آئین کا آرٹیکل سنتالیس ہے اس میں غالباً شاید یہ چیز ہے مینشن کہ آپ شیڈول اناؤنس کریں گے اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس کریں گے اگر میں غلط ہوں تو سر آپ تحصیح کر دی جائے گا اور الیکشن کے اپنے بھی الیکشن کمیشن کے اس کے رولز کے مطابق آپ ڈیٹ اناؤنس کرنے سے پہلے پورا شیڈول اناؤنس کریں گے اس کے بعد آپ ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں تو سر شیڈول ہی اناؤنس نہیں ہوں اور ڈیٹ اناؤنس کر کے کیا ملے گا سر نہیں سکھیں ایک ڈیٹ جو ہے وہ دینے میں کیا حرج ہے کہ ہم فلان دن الیکشن کروائیں گے شیڈول دے دیں نا اگر آئین کہتا ہے کہ شیڈول دیں تو شیڈول دے دیں اس میں باقی سارا شیڈول جو ہلکہ بنیوں کا دیتے ہیں کہ فلان تاریخ تار ہلکہ بنیوں کی ابوری جو ہے وہ فیرست لگے گی اور پھر اس کے بعد اعتراضات ہوں گے اور پھر اس کے بعد اپیلے ہوں گی یہ سارا جو دیتے ہیں تو اس میں یہ بھی دے دیں کہ فلان ڈیٹ کو ہم الیکشن جو ہے وہ ہماری ہلکہ بنیاں فائنل ہو رہی ہیں اس سے آگے ہمارے یہ یہ شیڈول ہے نومینیشن پیپرز کا اس میں دے دیں ہرک ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن ڈیلے کیا جا رہے ہیں وجہ تو آپ کو بتا ہوگا اندازت ہوگا اس وجہ سے ڈیلے کیا جا رہے ہیں دیکھیں یہ اب وجہ تو وہ ہی جانتے ہیں جو ڈیلے کر رہے ہیں یا جو کروانا چاہتے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں اب یہ ان کے جو دل کی بات ہے وہ کون سمجھ سکتے ہیں میں آپ سے پیش کروانا چاہ رہا ہے کیوں کروانا چاہ رہا ہے وہ اوپن سیکریٹ ہے اور زیادہ مشکل ہو جائے گی پھر تو وہ اوپن سیکریٹ ہے بے شک ساروں کو بتا ہے آجا آجا چلیں ازر thank you so much for your time بہت شکریہ آپ کے وقت کا حضر صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں حضر صاحب یہ بتائیے گا یہ اکثر پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی صفحہ اول کے رہنوائے ہیں وہ اس بات کا الزام لگا رہے ہیں اور اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ چونکہ لندن میں موجود ہیں نون لیگ کے رہنوائوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں سینئر قیادت سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے میرا خیال ہے اگر سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا تو میاں نواشی صاحب کی واپسی میں اتنی تاغیر نہ ہو دیکھیں پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے بڑی جماعت ہے اور اس کی جمہوریت کے لیے ایک بڑی قربانی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ورکنگ ریلیشنشپ بڑا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا خاص طور پر جب طریقہ انصاف کے حکومت کو گرائے گیا تو اس میں قلیدی کردار بھی آصف علی زرداری صاحب کا ہی تھا ان کی زیادہ محنت تھی اور اس کے بعد یہ سولہ مہینے تاکہ ایک ساتھ بھی چلے ہیں تو اس وقت جو یہ ساری چیزیں چل رہے ہیں ظاہری بات ہے الیکشن آ رہا ہے الیکشن میں دونوں جماعتوں نے اپنا پورا زور لگانا ہے اور زور لگانے کے لیے اسے اپنے ووٹرز سپورٹرز کو بھی ان سے بھی بات کرنی ہے میسج کنوے کرنا اور میکسیمم حصہ اپنا اس سسٹم سے لینا ہے اگر پیپس پارٹی کے جو خدشات ہیں جو ان کے معاملات ہیں اس پہ ان کو تحفظات ہے تو بالکل مسلم لیگ نون کی قیادت کو ان کی بات سننی چاہیے اس بات پہ ان کو مطمئن بھی کرنا چاہیے لیکن دوسری طرح مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس اس وقت ہے کیا ہے اس وقت ان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے جو ان کا قائد ہے وہ اس وقت پاکستان آنے کے لیے اس کو مشکلات کا سامنہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ ان کو ابھی عدالتوں میں آپ نے اپنے بیانیے میں شروع میں انٹرو میں یہی کہا کہ ابھی کیسز ہیں کئی کیسز میں ایک کیس میں ان کو ابھی سرنڈر بھی کرنا ہے دوسری ان کو زمانت لینی ہے رہ داری زمانت لینی ہے بہت سارے معاملات ہیں اگر سسٹم ان کو اس طرح سپورٹ کر رہا ہوتا تو جو گزشتہ چیسٹس صاحب پر الزامات لگتے رہے کہ وہ ان کی عوابسی کے راہ میں رکاوٹ ہیں تو کیا یہ الزامات آپ کو لگتا ہے اسی وجہ سے لگتے ہیں کیونکہ خواجہ عاصف اگر یہ بات بولیں گے کہ رسک زیرو ہو جائے تب تک ہم نہیں آئیں گے جب تک رسک زیرو نہیں ہو جاتا تو پھر تو سوالات اٹھیں گے نا کہ رسک زیرو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اگر جو ایک سیاستدان ہوتا ہے ایک لیڈر ہوتا ہے وہ تو رسکی پرواہ نہیں کرتا ہے دیکھیں جی خواجہ عاصف صاحب کیونکہ اپنے پارٹی کے بڑے رینم آئے ہیں اور نواز شیف صاحب کے بعد ان کا بڑا مقام ہے اور ان کی ایک خواہش بالکل ہوگی کہ جب ان کا لیڈر آئے تو وہ رسک فری آئے میری بھی کزشتہ روز بھی جب بردار صاحب سے بھی بات بھی اسی بات تو میں نے پوچھا کیا ان کو جیل جانا پڑے گا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ اس نے ٹیاری کر رکھی ہے اور ہماری پوری کوشش یا بلکہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ نواز شیف صاحب کو جیل نہیں جانا پڑے گا اسی جیس کا تھا صرف رسک جو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جیل جانا ہے صرف یہی رسک تھا یا جس طرح میں نے ابھی آپ سے سوال کیا بریک سے پہلے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ آ رہی تھی تو خود کچھ دھماکہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اس طرح کے رسک کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے رسک فیکٹر کے اندر جی بلکل کیا گیا کیونکہ سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے پرائم ایشو ہے میاں محمد نواز شیف کی جو کیسز ہیں اس کی حقیقت تو اب ساری دنیا جان چکی ہے کہ کسہ نواز شیف کے خلاف جو پیسز کے جو معاملات ہوئے جن جن نے کیے ایک پانامہ کے نام پہ اکامہ پھر اس کے بعد ساکب نصار صاحب پہ جو الزامات لگتے رہے کہ انہوں نے قصہ جج بشیر کو کہا ایک مرونٹرنگ جج بیٹھا تو وہ اس کی حقیقت سب کو پتا ہے کہ اگر فیر ٹرائل ہوگا تو فیر ٹرائل میں میاں نواز شیف صاحب جو ہیں وہ بھری ہو جائیں گے اور چھونٹ جائیں گے وہ ایک بڑا ایشو نہیں ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے مسلم ڈیگ نون کے لیے وہ اس معاملے کو ہینڈل کر لیں گے لیکن دوسرا بڑا ایشو جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ محترمہ بین ازیر بھٹو جب پاکستان آئیں تھے وہ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک پرائم بڑا ایشو ہے نواز شیف صاحب کی سیفٹی اور خاص طور پر جب الیکشن مہم چلنی ہے الیکشن مہم میں نواز شیف صاحب کو بھی جلسوں سے خطاب کرنا ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی جلسوں سے خطاب کرنا ہے شباہ جیف صاحب ہوں گے حمدہ صاحب تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کو دور تک دیکھنا بڑا ضروری تھا مسلم ڈیگ نونگی قیادت کے لیے اور یہ معاملات جو سیکیورٹی کا ڈیوری ایلیکشن اور یہ جو دشتگردی کے واقعات کا ایلیکشن سے پہلے ہونا اور جب میں نے دار صاحب سے گزشتہ رہا ہاتھ بات کی تو انہوں نے اپنے بیانگے میں ایک اور چیز کو بھی ایلٹ کیا انہوں نے کہا کہ دشتگردی کا خاتمہ بھی ہماری یہ منشور پر شامل ہوگا تو آپ خود دیکھیں کہ وہ ایک طرف وہ معیشت کی بھالی کا انہوں نے بات کی دوسری انہوں نے بات کی کہ دشتگردی کے خاتمے کو بھی ہم شامل کریں گے تو پھر اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم ڈیگ نون کس ساتھ تک سیریس لے رہی ہے دشتگردی کے حوالے سے جو معاملات ہیں خرچات ہیں تو نواشی صاحب کی سیکیورٹی ان کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی بھی سیکیورٹی ظاہری بات ہے عام آدمی نے جلسے میں آنا ہے عام آدمی نے ریلیو میں جانا ہے تو اس کو لے کے اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی ایک دفعہ انتخابی مہم میں کیپی کے میں مہم چلانے کے لیے مسائل بہت ہے ایکزیکٹلی کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات ہو رہے ہیں دشتگردی کی بڑی خوفناک قسم کی کاربائی انتہائی بزلانہ حملہ گزشتہ روز دیکھنے میں آیا اور ایک نے کئی مقامات پر دیکھنے میں آیا اور پھر سے پاکستانی جانے ضائع ہوئی ہیں شہید ہوئے ہیں لوگ اس پر حضرت ڈیٹیلیں بات کریں گے کچھ لوگ ہم آج ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک لیتا ہے بریکے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے آخری سم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو مناظر آپ نے دیکھے وہ یقین کریں لفظوں میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے کزشتہ روز ایک بار پھر سے دشتگردانہ کاروائی کی گئی انتہائی بزلانہ حملہ کیا گیا پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان اس کا شہر مستوم یہ لہو لہو ہو گیا اب تک جو کیجنٹیز نکل کر سامنے آئی ہیں پچپن افراد اس ساری صورتحال کے اندر شہید ہو چکے ہیں اور ساٹھ سے زائد لوگ ہیں جو کہ اس وقت زخمی ہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے جناب ہم نے دوہزار آرٹ کے بعد کبھی آرہ دیکھا ہم نے بہت سارے خودکش دھما کے دیکھ ہم نے اپنے قریبی پیارے بھائیوں کی لاشی اٹھائی ہیں کئی گھرانے میں ایسے ہیں کہ کسی کا باپ شہید ہوا کسی کا بیٹا کسی کا بھائی شہید ہو گیا یہ ساری صورتحال کا سامنا ہم لوگ کرتے چلے آئیں لیکن اس کے بعد پھر پاکستانی قوم پاکستانی فوج کے ایک جان ہو کے ہم نے دہشتگردی کے خلاف بھرپور قسم کی جنگ لڑی اور یقین کر رہی وہ جنگ تھی جو دنیا کی کوئی فوج اور کوئی قوم نہیں لڑ سکتی تھی ہم نے دہشتگردی کے خلاف نہ صرف جنگ لڑی بلکہ اس میں کامیابی بھی حاصل لیکن ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا ہے کہ دہشتگردی ایک بار پھر سے ہونے لگی اور پاکستان برملا اس کا اظہار کرتا ہے کہ اغوانستان میں جو محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں ان کے خلاف اغوانستان کی حکومت کو کاروائی کرنی چاہیے اور بلوچستان کے اندر بھارت کا جو عمل دخل ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کل بھوشن یادف کو بلوچستان سے ہی گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی تھی کہ بھارت پاکستان کو مستقم دیکھنا نہیں چاہتا ہے ان تمام چیزوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ زیاء لانگو صاحب موجود ہیں سابق صوبائی وزہیں ریلیونٹ شخصیت ہے سارے معاملے میں ان سے بات کریں گے جان اچھے کہ زائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان کو جو قوتیں ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ہم ان کے اگینس جائیں ہم دہشتگردی کا مکمل خاتمے کا ریزولو ہے مکمل خاتمے اور جو جہاں سے کر رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کپسٹی کیا ہے ہم جائیں گے آخری دہشتگرد تک انشاءاللہ ان کا کلہ کمہ کریں گے آخری دہشتگرد تک ان کا کلہ کمہ کریں گے سرفراز بکٹی صاحب گفتگو کر رہے تھے زیالہ انگوزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلیونٹ شخصیت ہیں اور جان اچھکزہی سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹارٹنگ فروم یو زیالہ صاحب سر سبائی وزیر داخلہ آپ رہے ہیں سر یہ پہلا سوال میرا بنیادی پاکستانی ہر انسان یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کب تک ہم اس طرح کی خبریں سنتے رہیں گے کب تک اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت ملوث ہے جس میں کوئی دورائے نہیں ہیں افغانستان ملوث ہے بسم اللہ الرحمن وی بہت شکریہ آپ نے ایک اہم موجود پر مجھے قوم کے سامنے بولنے کا موقع دیا دیکھیں یہ چیزیں اس وقت تک ہوتی رہیں گی یہ چیزیں اس وقت تک ختم ہوتی نہیں رہیں گی جب ہم ایک قوم بن کر سب ایک پیچ پر نہ ہو دیشتگردوں کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کھل بوشن کی صورت میں کئی ایسے ثبوت ہیں جو ہم انٹرنیشنل کامیونیوٹی کو طاقتوں کو دے چکے ہیں کہ ہنڈیا یا براہ راست ملوث ہے ہم جو ہے بیسیت قوم میں سوچتا ہوں بیسیت پولیٹیشنز بیسیت سیول سوسائٹی ایک ڈول نیچر کا شکرات ایک طرف وہ دیشتگرد جن کا جن تقریباً پچھتر ستر ہزار بندہ دیشتگردی کا شکار ہو گئے ہیں جب دیشتگردی ہو جاتی ہے تو ہم ان کی مزمت دیشتگردی ہوگیں لیکن جب ریاستی اداری ان دیشتگردوں کی پیچھے جاتے ہیں ان کو مارنا چاہتے ہیں کہ ان کے عواج Onun سے پاکستان کی لوگوں کو پاکستان کی سالمیت کو خطر ہے تو ہوئی پاکستانی پولیٹیشنز پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز بولوستان میں آپریشن ہو رہا ہے کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے کی پی میں آپریشن سیور سوسائیٹی خلاف نہیں ہو رہا ہے بولوستان میں آپریشن سیور سوسائیٹی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے ہر جگہ آپریشن جو ہو رہے وہ ٹیررس سے خلاف ہو آپ لوگ گورنمنٹ کو اداروں کے ساتھ نہیں رکھے گو گے ٹیررس کے خلاف ایکشنز لینے میں ان کی مدد نہیں کرو گے اس وقت تک یہ دن آپ کو دیکھتے ہی رہو گے باقی میں سواجتا ہی کسی وی صدیہ دوہ دار چودہ کے اندر آرمی پبلک سکول کے اندر بچوں کو شہید کیا گیا انتہائی بزدلانہ حملہ کیا گیا دہشت گردانہ کاروائی کی گئی پوری دنیا نے اس کی مضمت کی تھی اور اتنا دل خراش واقعی ایکین کرے پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا جو کہ آرمی پبلک سکول کے اندر ہو اس کے بعد مختلف علاقوں میں جو آپریشن شروع کی گئے پاک فوج آپریشن کری تھی پاک فوج کے پشت پر پاکستانی عوام موجود تھی پاکستان کی دوست چائنیز کو مار رہے ہیں جو عام لوگوں کو مار رہے ہیں وہ جو عام لوگوں کو مار رہے ہیں عام فوجتانیوں کو مار رہے ہیں ابھی بھی اگر آپ کے خلاف آپریشن جائیں صبح ہر میڈیا ٹاک شو میں یہ آئے گا کہ یہاں پر آپریشن ہو رہے ہیں ایک بات سمجھنی چاہیے کچھ لوگ ایک تھپکہ جو اندرستان کے کہنے پر کام کر رہے ہیں اور اندرستان کالکھار بنا ہوئے ہیں اندرستان اس کو پیسے دے کر فیسٹیٹ کر رہے ہیں افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی تھی جو پیسلی گورنمنٹ تھی لیکن وہ تساثل ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے تو اگر اپنے لوگ ملک کے ساتھ وفادار ہون ہیں اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ وفادار ہون ہیں تو ان دہشتگردوں کے خلاف جہاں بھی جو آپ نے بات کی نا بہت درست کی جو بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو بھارت سے مستفید ہو رہا ہے پیسوں کے لیے یہاں پر دہشتگردانہ کاروائیاں کر رہا ہے افغانستان میں جا کے ٹریننگ لے رہا ہے سر وہ پاکستان کے حق میں تو کسی طور پر نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے خلاف اگر کوئی آپریشن کر رہا ہے تو پھر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے سر میں جب اوم منسٹر تھا ہم آپریشن کرتے تو آپ سارے میڈیا والے میں پکڑتے تھے کہ آپ لوگ کیوں آپریشن کرتے ہیں نہیں سر کس نے پکڑا آپ کوئی آپریشن کر رہا ہے اگر آپ ملک دشمنوں کے خلاف آپریشن کریں گے آپ ابھی بھی سوشل میڈیا دیکھیں سوشل میڈیا میں تو آتی سے زیادہ چیزیں فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں غلط ہوتی ہیں اگر آپ سوشل میڈیا میں عام پبلک نہیں ہوتا ہے ہماری میڈیا کے انکر پنسر پرسنز بھی ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں ایک ٹررس کے خلاف آپ ایکشن لوگ سب کی زبانیں جو ہے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کھلتے ہیں جب تک آپ ریاستی اداروں کا ساتھ نہیں دوگی ریاستی اداروں میں آپ سے ڈس اگری کروں گا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک پیٹریوٹک پاکستانی جو بھی ایک انسان جو بھی شخص پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے میں دہشت گردان ہے کاروائیوں کی بات بھی نہیں کر رہا لیکن پاکستان ایزا ریاست ایزا سٹیٹ کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے خلاف اگر ایکشن ہوگا تو میرا نہیں خیال کوئی پیٹریوٹک پاکستانی اس کے خلاف آواز اٹھائے گا نہیں اٹھانا چاہیے لیکن آپ گورنمنٹ کو کہ کل آپریشن سٹارٹ کرے پھر کل رات کو مجھے میڈیا کی سارے آلات بھی بتا دے کہ کون بول رہا ہے اور پولیٹیشنز کی بھی ہم سارے پولیٹیشنز پھر اسمبلی میں کراردات جمع کرتے ہیں کہ بلوشتان میں آپریشنز ہو رہے سیول سوسائیٹی اور پبلک روڈوں میں آتی ہے کہ آپریشنز ہو رہے ماظرت کے ساتھ اگر آپ کی بات اگر آپ کی بات کو میں سچ مان کے چلوں بھی تو اس کا مطلب ہے سار آپ کی جتنے بھی آپریشنز ہوں گے کیا وہ مشروط اجازت پر ہوں گے انکرز کے لیے میڈیا پرسنز کے لیے عوام کے لیے نہیں نہیں بلکل ریاست مشروط اجازت سے نہیں لیتی ہے میں یہ کہتا ہوں ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ ہم کھڑا ہونا ہوگا ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہم ان کے برال آئی ہوگا اگر وہ ایک آپریشن کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف جائیں گے ہم دنیاں ان کے خلاف ایم بیسیز کے سامنے سٹرائکز کریں گے اس سے ان کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے سر پوری دنیا کے اندر اگر کوئی اعتجاج کسی قسم کا ہوتا ہے تو جو اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ ان کا کام ہی یہ کرنا ہوتا ہے وہ ایک ہمارے پورسز ہیں نہیں ہوتا ہوگا لیکن میں یہ بیسیت انسان سمجھتا ہوں کہ اگر ایک فورس ہو جو بھی اس کے ساتھ آپ کی پبلک کڑی نہیں ہوگی اس کو اتنی طاقت نہیں مل سکتی سر بیسے ہونیشلی ابھی تک یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے لیکن ابھی تک جو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اس کا مجھا اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف جو بھی دہشتگردانہ کا ہے ان کے خلاف اگر کاروائی ہوگی تو میڈیا پرسنز ہو گئے اینکرز ہو گئے یا سیویل سوسائیٹی ہو گئی اس کے اتجاج کی وجہ سے وہ کاروائی نہیں ہو سکے گی تو سر یہ تو کوئی لوجک نہیں ہوا میرے خیال سے ہو سکے گی لیکن آپ نے اپنی فورسز کا اپنی ریاست کا مرہ رہی کر رہے ہیں اس کے ساتھ کڑاؤں ہیں ہم تو یہ نہیں کر سکتے گا ہم کہیں آپ دہشتگرد کو مارو اور آپ کے خلاف اتجاج مظاہرہ کریں ابھی سیر اگر میں اسی واقعی کی بات کروں آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے اس واقعی کے والے سے کہ اس کے تانے بانے کہاں مل رہے ہیں اس کے بیک پر کون ہے ماسٹر مائنڈ کون ہے دیکھیں ابھی تو میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں مجھے اتنی معلومات نہیں ہیں لیکن آپ پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھیں جتنی بھی یہاں ٹھئررس ہم ہوتی ہے جو بھی ٹھئررس ادھر ہوتا ہے اس کے پاؤں کے نشانات جا کے ہندوستان سے ملتے ہیں چاہے وہ افغانستان سے ہو کر آئے چاہے کسی اور ہمسائے بھرک سے آئے لیکن ماسٹر مائنڈ ہندوستان ہے وہ آپ کی اور اس کی وہ پاکستان پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا زیالہ انگوزاک بہت شکریہ آپ کے وقت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستان کو مستقم ہونے میں بھارت کا نقصان ہے وہ پاکستان کو مستقم نہیں دیکھ سکتا پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی دہشتگردانہ کاروائی ہوتی ہے اس میں بلواستہ اور بلاواستہ بھارت کہاں تو تھا بلکہ اب تو کینیڈا کے اندر جو دہشتگردی کی کاروائی ہو رہی ہے کینیڈا بقاعدہ طور پر یہ الزام آن دا فلور لگاتا ہے کہ بھارت اس میں اپنی ریاستی دہشتگردی کر رہا ہے نہ صرف کینیڈا کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر تو پوری دنیا کو یہ جو گزشتر ہو اس واقعہ ہو اس میں مضمت تو کی ہے لیکن بھارت کے کرتار کو بھی پوری دنیا کے سامنے آیا کرنا چاہیے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ کل دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھیں اپنا آنہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے